ہر مریض عمر اور سیچوئیشن کے لحاظ سے تھوڑی مختلف دعائیوں کی ضرورت ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم شوگر کے مریض کو کونسی دوائی استعمال کرنے چاہیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آسان طریقے سے بتا سکیں کہ کس مریض کو اس کے جسم کی کیسی شکل ہو اس کی عمر کیا ہو تو اس کو کونسی دوائی زیادہ سوٹ کرتی یہاں پہ میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی دوائی اپنی مرضی سے استعمال کرنے کو مرکمنٹ نہیں کر رہا آپ کو اپنے معالج کو ضرور دکھانا ہے اور اس کے دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ جن بنیادوں پہ کرتا ہے اگر وہ ماہر ہیں شگر کے تو میں وہ چیزیں عام لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں یہ شگر کی دوائی استعمال کر رہا ہوں کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس کی کیا بنیاد ہے نمبر ایک سب سے پہلے جب شگر کا مریض کسی ایکسپرٹ کے پاس آتا ہے تو عمومی طور پہ اس کو اس بنیاد پہ بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ اس کے جسم کی ٹائپ کونسی ہے جسم کی ٹائپ سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں تو اسے مختلف نام دیتے ہیں جیسے مال اڈاپٹیو اینابولک ہم کہہ دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وزن زیادہ ہے اس کے جسم میں ضرورت سے زیادہ کیلوریز سٹور ہو رہی ہیں اس میں جسم میں مسل میس بھی ہے لیکن چربی بھی ہے اور وہ اپنے ریکمنڈیڈ ویٹ سے کافی زیادہ ویٹ پہ آیا ہے یہ ٹیپیکل کیس ہوتا ہے اور عمومی طور پہ یہ کیس ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کے اندر ہوتا ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جس کے بارے میں میں علیہ دہ ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا اس میں ہوتا یہ کہ جسم میں انسولین کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو جاتی جسم میں انسولین ضروری طور پہ شروع میں کم نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات اور زیادہ تر نارمل رینج یا نارمل سے بھی اوپر ہو سکتی ہے اور اس کے لئے فاسننگ سی پیپٹائیڈ کا ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے جس کے لئے بھی میں اکلادہ ویڈیو انشاءاللہ بناوں گا اس سیچویشن کے اندر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جسم کو کافی مقدار میں کالوریز موجود ہیں اس کے جسم میں پٹھے اور چکنائی موجود ہیں اس کو کمزوری کی فیلنگ تو ہو سکتی ہے لیکن جسم میں کوئی کمزوری نہیں ہے اس پیشن کو انسولین ریزسٹنس کے اوپر غور کرتے ہوئے وہ دوائی دینی ہے جو انسولین ریزسٹنس کم کرے اس کو انسولین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اگر انسولین دیں گے تو اس سے تھوڑا سا نقصان کا بھی اندیشہ ہو سکتا تو اس کے لئے میٹ فارمن کی ٹیبلٹ اور جیسے میں پچھلی ویڈیوز میں ذکر کیا ایس جی الٹی ٹو انیبیٹرز ہم استعمال کرتے ہیں پھر کچھ کیسز کے اندر ہم ڈیفرنٹ میڈیلٹیز اور بھی استعمال کر سکتے ہیں جو الہیدہ ویڈیو میں ذکر کرنا چاہیے لیکن اس کا نام جنرلی میں بتا دوں کہ جی الپی ون انالاؤگز اس سیچویشن میں اچھے رہتے ہیں جی الپی ون انالاؤگز ایک خاص قسم کی شگر کی دوائی ہے جس کے اندر وزن بھی کم ہوتا یہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بھی موجود ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دن میں ایک دفعہ کا انجیکشن اور ہفتے میں ایک دفعہ کا انجیکشن بھی اب مارکیٹ میں موجود ہے اور اس کو استعمال کر کے وزن بھی کمی ہو جاتی ہے اور شگر بھی کم ہو جاتی اور انٹرسٹنگ چیز اس پہ یہ بھی ہے کہ اس کی ایک سالٹ ایسا بنا ہے جس کو شگر کے علاوہ وزن کم کرنے کے لیے امریکہ میں ایف ڈی اے نے اپروف کر دیا تو یہ کس پیشن کی بات ہو رہی تھی جو تھوڑا موٹا ہے جس کا وزن زیادہ ہے اسے شگر ہوئی ہے اور وہ ٹائپ ٹو شگر ہے اس کو انسولین نہیں اس کو وہ دوائیاں ڈالنی ہے جو اس نے انسولین ریزسٹنس کم کرنی ہے بھوک کم کرنی ہے وزن کم کرنا مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے صرف اندازے سے انسولین دینا مہارت نہیں ہے نمبر ٹو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان آئے لیکن نہ تو وہ موٹا ہو نہ وہ پتلا ہو یوں بولک جسے ہم اپنی زبان میں انگریزی میں کہتے ہیں یا میڈیکل کی ٹرمز میں اس پیشنٹ کو نہ تو زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیلوریز کی نہ جسم میں کوئی کیلوریز کی ریکوائرمنٹ کام ہوتی ہے ہاں کمزوری جب شوگر اچانک ڈسکور ہو تو تب محسوس ہو سکتی ہے لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ جسم میں پتھے غائب ہو گئے ہیں یا پتھے گھولنا شروع ہو گئے یا پتھے کمزور ہو گئے ہیں اس پیشنٹ کو ہر مریض عمر اور سیچویشن کے لحاظ سے تھوڑی مختلف دوائیوں کی ضرورت ہوتی لیکن ان جنرل اگر اس کی ٹائپ ٹو شوگر ہے تو اس کو بھی سب سے پہلے انسلین ریزسٹنس والی دوائی ملنی چاہیے یعنی میٹ فورمن اور اگر اس کی کوئی کانٹرہ انڈیکیشن ہو تو پھر اس صورت میں دوسری دوائیوں کا چانس آتا ہے گردے کا فنکشننگ کیسا ہے جگر کی فنکشننگ کیسی ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ایس جی الٹی ٹو دے سکتے ہیں یا ڈی پی پی فور انیویٹرز دے سکتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں چیزیں وزن کام کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں تو بعض اقت ان کو لو ڈوز میں ایسے پیشن میں دیا جاتا ہے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسلین ریزسٹنس بھی ٹھیک رہے آئندہ آنے والے وقت میں انسلین لگانے کی ضرورت نہ ہو اور وزن بھی زیادہ نہ بڑے تیسری پوسیبلیٹی اس میں یہ ہوتی ہے کہ انسان جونسا ہے وہ کمزوری کی حالت میں پہلی دفعہ شوگر کے لیے آئے اور اس کا جسم کمزور ہو چکا ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوا ہوا ایسے لگتا ہے جیسے جسم سے پانی نکلا ہوا یہ عمومی طور پر ٹائپ وان شوگر کے اندر یہ مسئلہ بنتا ہے اور اس کے بعد اگر ایک شوگر کی ٹائپ ٹو کی ایڈوانس سٹیج ہو جس پہ جا کے بیٹا سیلز کام کرنا بالکل چوڑ جاتے ہیں بعض کتھ اس میں بھی کمزوری کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرتا اس وقت ہمیں جسم میں اینابولیزم کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں جسم میں وزن تھوڑا سا اوپر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پٹھے اور ہڈیاں جو ان سے ہیں اس کے اندر تھوڑی انرجی رہے اس سیچویشن کے اندر ہمیں انسلین کی ضرورت ہوتی پھر انسلین استعمال کی جاتی ہے لیکن وان اور ٹو میں فرق یہ ہے کہ اکیلی انسلین ٹائپ وان کے اندر تو کام کر جاتی ہے دو کہ اس کے اندر بھی سپورٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن ٹائپ ٹو کے اندر انسلین کے ساتھ انسلین ریزسٹنس کام کرنے والی گولی کی ضرورت بھی پڑتی ہے یعنی انسلین بھی اور گولی بھی اس کے بعد ایک یونیک سی کیٹیگری آتی ہے جس کو میں چوتھی کیٹیگری میں ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جو انسلہ ہے وہ موٹا ہے لیکن اس کے پتھوں میں کوئی جان نہیں ہے اس کے پتھوں میں شدید کمزوری ہے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بہت موٹے ہیں لیکن اگر اس کے بازو دیکھے جائیں ٹانگ دیکھے جائیں تو اس میں چربی زیادہ ہے اور پتھے بہت کمزور ہیں اس کو ہم سارکوپینک وبیسٹی بھی کہتے ہیں لیکن اس کے لئے عام بندے کے لئے اس کو ڈیفائن کرنا اس طرح ہی ہے کہ اگر کوئی انسان ہے وہ بڑا دیکھنے میں موٹا اور طاقتور بھی لگتا ہے لیکن اس کے پتھوں میں بالکل جان نہ ہو تو وہ اس کٹیگری میں فال کرتا اب یہ پیشنٹ کو بڑا کیرفولی ڈیفائن کرنا پڑتا ہے اس کی رسک پروفائل دیکھنی ہے اس کے جسم کے اندر انسلین کے فاسٹنگ سی پپٹائل کے ریزروز کتنے ہیں اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور ان کو انسلین ریزیسٹنس کے ساتھ بعض کات انسلین ریزیسٹنس والی دوائیوں کے ساتھ انسلین کی بھی ضرورت ہو سکتی سو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بتائی جائے کہ شوگر کی بہت ساری قسمیں ہیں اور اس قسم کے لحاظ سے اور انسانی جسم کی ضرورت کے لحاظ سے شوگر کی دوائی کی چوائس بدلتی جاتی اس لیے تمام لوگ اپنی ان شوگر کی گولی کسی اور کو مشفرے میں نہ دیں اور کسی کی دوائی جو انسی ہے وہ بغیر کسی ماہر کی تشخیص کے اپنے پر نہ آزمائیں کیونکہ صرف شوگر کنٹرول کرنا مقصد نہیں ہے آپ کی زندگی کی کوالٹی مینٹین کرنا بھی بہت مقصد ہے زندگی جینے کا مزہ بھی آ رہا ہو طاقت بھی ہو جسم میں اپنا ڈے ٹو ڈے ایکٹیوٹی بھی رہے اور جسم صحت مند اور توانہ رہے دوائی وہی کارگر ثابت ہوتی ہے لانگ ٹرم میں جو مرض کے ساتھ مریض کو بھی ٹھیک کرے اپنا بہت خیار رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کا مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کریں شکریہ موسیقی